آپ کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ اب برینڈ کا نام نہیں بلکہ آپ کو ملے گی دوا فارمولے کے مطابق کیونکہ ڈرک ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار مخصوص دوائیوں کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے ادایتہ مجاری کر دیا ہے اور اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے مطابق تنجاب اور جو دیگر محکمے ہیں ڈاکٹرز کو وہ پھر کریں گے پابن کہ وہ عدیات کے برینڈ کے نام جن کے ساتھ وہ کام کرے ہیں وہ عدیات کے برینڈ کے نام آپ کو پرسکائپ نہیں کریں گے بلکہ آپ کو لکھ کے دیں گے وہ سمپل فارمولا پھر آپ مارکٹ میں لے کے جائیں گے وہ سمپل فارمولا اور اس فارمولے پہ جو بھی میڈیسن ہوگی جو کہ آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ آرام سے خرید سکیں گے کتنی زبردست سے اکام کریں بات تو بڑی زبردست جناب پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے کافی ملکوں میں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ ڈاکٹروں کی منوپلی ختم کریں گے تو جو میڈیسن سٹورز والے ہیں جو فارمیسسٹ ہیں ان کی منوپلی شروع ہو جائے گی ایک مخصوص فارمولے پہ وہ ایک مخصوص دوائی ہی دیں گے لہٰذا ضرورت اب اس عمر کی ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ فارمیسسٹ کو بھی ریگولر آئیس کیا جائے تاکہ جو مریض کو دوائی جو ہے ریکمنٹ کی گئی ہے وہ اسی مریض کو اسی حساب سے بغیر کسی لیبل کے دوائی تیار کر کے دے بلکور اور آپ نے کتنا دیکھا ہوگا شفاہت کہ جو بڑی بڑی جو فارمیسٹکلچ کمپنیز بھی ہوتی وہاں پر ایک صحیح فارمیسسٹ بیٹھا ہو بڑا شازن آدھری میں سے تمام تر کیس ملتا ہے خیر اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوتھ ہیں ڈاکٹر کاجو خان جو کی کمیونٹی فارمیسسٹ ہیں ان کو شاملے گفتگو کریں گے بہت شکریہ جی آپ دو شامر رمضان کو وقت ہیا سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے تمام ڈاکٹرز کو اب ادایت کر دی ہے کہ وہ نسخے میں عدیات کا برینڈ اور نام نہیں لکھیں گے بلکہ وہ فارمولا لکھیں گے یہ اقدام عوام کے حق میں کیا سمجھتے ہیں کتنا فائدہ مند ہوگا ہماری جو کرونا کی وجہ سے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں وہ کاروباری ہے ایڈکیشنل ایسپیکٹس ہے سارے ڈاؤن ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس رمضان رمضان میں کھانا کھانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں اگر ڈاکٹرز آئیبان ان کو برینڈ نیم لکھ کر دیں گے جو کہ آج کل ایک بزنس بنا ہوا ہے ڈاکٹرز ان کو برینڈ نیم میں اتنے مہنگے مہنگے برینڈ اور عدویات لکھ دیتے ہیں جو کہ وہ خریدنے کے قابل نہیں ہوتی جن کی وجہ سے ان کی میڈیسنز چھوٹ جاتی ہے ہاں اگر ڈاکٹرز آئیبان ان کو برینڈ نیمز کی بجائے جنیریک پہ آکے لکھیں گے تو اگر وہ کسی نزدیک کمیونٹی فارمیسی ریٹیل فارمیسی میں جائیں گے تو فارماسیسٹ ان کو اسی جنیریک اسی برینڈ کی بجائے جنیریک فارمولے میں کوئی سستی یا ایکنومکلی ایفورڈیبل میڈیسن پیشنٹ کو دے سکتے ہیں جو کہ وہ ریگولر لائف میں یوز کر کسی احتیاب ہو سکتے ہیں تو اس کے اسپیکٹر میرے خیال میں آج کل ایکنومکل ایکانومی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایفورڈیبل میڈیسن پیشنٹ کو مہیا کیے جا سکتے ہیں تو جنیریک نیمز کی وجہ سے یہ جو جنیریک میڈیسن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ سالٹ جو مارکٹ میں دو روپے کا ہے وہ اگر برینڈ کے ساتھ آ جاتا ہے تو اسی سالٹ کی قیمت سو روپے ہو جاتی ہے یہ میں ذرائے تفننن کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے شاید حقیقی تناظر نہ ہو یہ عدویات کی قیمتوں کا لیکن لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو دوائییں استعمال کرتے ہیں وہ دوائییں وہ مخصوص برینڈز کے نام سے پہچانتے ہیں تو لوگوں کو تو مسئلہ ہوگا اس کو کیسے کیٹر کیا جائے گا ان کو کچھ نہ کچھ مسئلے تو سامنے آئیں گے ان کے ہماری جو کمیونٹی ہیں پیشنس ہو گئے یا کسٹمرز ہو گئے یا اورالکریمی جو ایڈوکیشنل سوسائیٹی بھی ہماری ہے کمیونٹی بھی ہماری ہیں وہ لوگ بھی اسی چیز پہ آئید ہو چکے ہیں کہ جو چیز ڈاکٹر نے لکھی ہوئی ہے ان کو وہی چیز چاہیے ہوتی ہے سٹارٹ میں ہمیں یہی دکت آتی ہوں گی کیونکہ جب جنریکس پہ ہم چینج ہوں گے تو جو ہمارے ریگولر کھرانک مریض ہیں کریونک ڈیزیز کے پیشنس جو میڈیسنز یوز کرنے ہیں جب وہ ان چیزوں کو جنریک میں ٹرانسفر کریں گے تو لوگوں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ میں تو یہ میڈیسن یوز کر رہا تھا ابھی یہ چینج کر دی ہیں جو کہ میڈیسنز چینج نہیں ہوں گی ان کے فارمولیز جنریک نیمز لکھتے جائیں گے جو کہ ہر بڑکے ایک میڈیسن ٹو تھری سے لے کر ٹین ٹائپ ٹین ٹائپس آف برینڈ نیمز میں آویلیبل ہوتی ہیں تو ہماری سوسائیٹی کو جو کہ انیجوگیٹڈ ہے یا انیجوگیٹڈ اتنے ہائی لیویل کے نہیں ہیں جو کہ ان چیز پہ نہیں سمجھتے کہ جنریک کیا ہوتے ہیں یا برینڈ کیا ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک توڑے مسئلے آئیں گے اور جو کرونک پیشنز ہیں ایلڈر پیشنز جو ہیں جو ریکل اپنے میڈیسنز تقریباً دو تین سال سے ایک چیز یوز کرتے آ رہے ہیں یوز کرتے آ رہے ہیں تو ان کا ایک پویسن مارک ضرور لگے گا کہ ہمارے میڈیسنز فیو ایک دم چینج کر دی جائیں گئی ایک ہی دوائی بابرا پریسکرائب کرنے کے بعد ہائپ کریئیٹ ہو جاتی ہے تو کیا اس سے دواؤں کی جو قلت ہے اس پہ کابو پائے جا سکے گا جو یہ نیا اندام ہے اس میں سب سے بڑا فائدہ دکتیں تو آئیں گے لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ جو شارٹ ہو جاتی ہے میڈیسنز اب وہ میڈیسنز شارٹ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ الٹرنیٹ میں برینڈز میں کئی چیزوں پہ اویلیبل ہوگی جیسے کہ آلچکل لائف سیننگ ڈریکس شارٹ ہو گئی تھی جو کہ صرف ایک ہی نام سے شارٹ ہو جاتی ہے اگر ہم جنریکس پہ آئیں گے تو یہ میڈیسنز شارٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس کو الٹرنیٹ میں اور جنریک نیم کی وجہ سے اور الٹرنیٹ برینڈز میں ان کو پروائیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا انیشئیٹ ہوئے انشاءاللہ اس کے بہت پازیٹیو ایسپیکٹس آئیں گے اتنا نیگٹیو ایسپیکٹس ہم اس کا کچھ نہیں آئے گا انشاءاللہ دوائیوں کا مصنوعی بہران کسی صورت پیدا نہیں ہونا چاہیے